مووی کے سٹارٹ میں ایک جائنٹ سنیک کو دکھا جاتا ہے جس کا نام کا ہوتا ہے جائنٹ سنیک بتاتا ہے وہ اس وقت سے ہے جب سے یہ جنگل بنا ہے اس نے جنگل کی ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ بتاتی ہے شیر خان جو ایک شیر ہے اس نے جنگل میں آئی ایک فیملی کار کر کے جنگل قنون توڑ دیا تھا لیکن خوش قسمتی سے ان کا بچہ بچ جاتا ہے جسے پینثر بگیرہ اٹھا کر ولف فیملی کے پاس لے جاتا ہے ولف وہان اور اس کی وائف نشا باہر نکلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ بچہ کہاں سے آیا ہے نشا دیکھتی ہے کہ بچہ زخمی تو نہیں ہے اتنی دیر میں وہاں پر شیر خان کا چیلہ تباکی آ جاتا ہے جو شکار کی بو سونگتا ہوا یہاں آیا تھا لیکن نشا اسے وہاں سے بگا دیتی ہے نشا بچے کو خود رکھنا چاہتی ہے جبکہ وہاں ایسا نہیں چاہتا نشا اسی ٹائم اکیلہ کے پاس جاتی ہے اور اکیلہ جنگلوں کی میٹنگ بلاتا ہے جس میں نشا اس بچے کو اڈاپٹ کرنے کا کہتی ہے اکیلہ جواب دیتی ہے ان کے قانون کے مطابق اس بچے کو اپنا بنانے کے لیے کسی کو اس اس کی جان خریدنی پڑے گی اسی ٹائم بگیرہ ایک ہرن کا شکار کر کے وہاں لاتا ہے اور کہتا ہے وہ اس ہرن کے بدلے بچے کی جان خریدے گا تب ہی وہاں پر شیر خان اپنے چلے کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کے والدین کا شکار کیا ہے تو اس وجہ سے اس بچے پر بھی میرا حق ہے یہ میرا ہی شکار ہے یہ بچہ آپ میرے حوالے کر دیں لیکن اکیلہ یہ کہہ کر اسے بگا دیتا ہے یہ بچہ اب ہمارے گروپ میں شامل ہو چکا ہے جب تک میں زندہ ہوں تم اسے ہ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے موگلی اب بڑا ہو گیا ہے اور بالو اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ موگلی کو شکار کرنا سکھاتا ہے موگلی بھی جانروں کی طرح پتے اور انسٹ کھاتا ہے بالو موگلی کی دوسرے جانروں کے ساتھ دور لگواتا ہے اور بالو اسے جنگل کے قانون بھی سمجھاتا ہے موگلی کا ایک فرینڈ جس کا نام بوت ہے وہ اکثر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے اور کبھی وہ دونوں ریس لگاتے ہیں بوت بیڑیے کا ایک ہی بچہ تھا بوت البائنوں تھا اس لیے باقی ولف اس کا مزاق پڑھایا کرتے تھے نیکس ڈے بالو سب ولف کے بچوں کو بتاتا ہے ان کے درمیان ریس کا کمپیٹیشن ہوگا جو ریس ون کرے گا اسے ٹیم کے ساتھ شکار کرنے کا موقع دیا جائے گا اس کے بعد سب بچے ریس لگاتے ہیں ریس کے دوران موگلی کی اٹینشن ایک مونکی کی وجہ سے ڈسٹریک ہو جاتی ہے اور وہ اس مونکی سے فروٹ لینے چلا جاتا ہے بالو اسے دیکھ لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ایک ولف ہے اور اسے بندر سے دور رہنا ہوگا کیونکہ ایک ولف کی فرینشپ ایک بندر سے نہیں ہو سکتی وہیں بالو اور موگلی کو ایک گائے کی ڈڈ بوڈی نظر آتی ہے بالو کو اندازہ تھا کہ یہ شیر خان کا کام ہے وہ جانروں کی میٹنگ میں کاؤ کی ڈڈ بوڈی کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے شیر خان ہمیں ڈانا چاہتا ہے کہ ہم موگلی کو اس کے حوالے کر دیں تب ولف موگلی کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن نشاء ایسا نہیں چاہتی وہ کہتی ہے موگلی ان کے ایک ر اکیلہ صاحب ولف سے کہتا ہے اگر موگلی ریس جیت گیا تو اسے جنگل میں رہنے دے گا اگر وہ یہ ریس ہار گیا تو اسے گاؤں بیچ دے گا اس کے بعد سب ولف وہاں سے چلے جاتے ہیں اکیلہ بالو سے کہتا ہے کہ وہ موگلی کی اچھے سے ٹریننگ کرے نیکس ڈے بالو اسے درختوں پر لٹکنے کی پریکٹس کرواتا ہے کیونکہ موگلی ولف کی طرح تیز نہیں باگ سکتا تھا اس لیے وہ جمپ کر کے درختوں سے لٹک کر ریس جیت سکتا ہے موگلی پ وہ پول میں نہانے جاتا ہے یہاں شیر خان آ جاتا ہے موگلی اسے بچنے کے لیے کچھ دیر پانی میں رہ کر اس کے جانے کا انتظار کرتا ہے پھر وہ اس سے بچ کر جنگل کی طرف باگتا ہے اور باگتے ہوئے گڑے میں گر جاتا ہے شیر خان اس گڑے کے چکر کارتا ہے جس سے موگلی ٹر جاتا ہے لیکن پھر وہاں پر ایک الیفنٹ آ جاتا ہے وہ اسے گڑے سے باہر نکال دیتا ہے موگلی الیفنٹ کا ٹوٹا ہوا دان دیکھ لیتا ہے دوسری طرف سے بگ بگیرہ بھی وہاں آ جاتا ہے بگیرہ موگلی کو وہاں سے اپنی پیٹ پر بٹھا کر ساتھ لے آتا ہے رات کو موگلی اور بگیرہ ایک ترخت پر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں گاؤں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں بگیرہ بتاتا ہے یہ لوگ شیر خان کا شکار کرنے آئے ہیں کیونکہ وہ ان کے جانوروں کو کھا جاتا ہے بگیرہ موگلی سے کہتا ہے اب جنگل اس کے لیے محفوظ نہیں ہے تمہیں اب گاؤں جانا چاہیے کیونکہ تم ایک انسان ہو لیکن موگ کہ شیر خان نے اس کے پیرنٹس کو مارا تھا اور اب وہ تمہیں بھی مارنا چاہتا ہے موگلی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وولف اس کی حفاظت کرے گا لیکن بگیرہ کہتا ہے کہ اگر تم ریس ہار گئے تو موگلی غصے سے کہتا ہے کہ وہ ریس نہیں ہارے گا موگلی غصے سے وہاں سے آ جاتا ہے اور گاؤں والوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے لوگوں نے وہاں بہت زیادہ روشنیاں جلائی ہوتی ہیں وہاں پر باقی ٹیل کو آگ لگا دیتا ہے وہ با موگلی اسے آگ کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بتاتا ہے آگ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے جس سے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے موگلی چٹان پر اداس بیٹھا ہوتا ہے نشا اسے کہتی ہے وہ آ کر تھوڑا آرام کرے کیونکہ کل اسے ریس بھی چیتنی ہے موگلی کہتا ہے وہ کل سب کو دکھا دے گا وہ ایک انسان نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک ولف ہے اور یہ جنگل اس کا بھی گھر ہے نشا کہتی ہے کوئی کچھ بھی کہے لیکن تم ہمیشہ میرے بیٹے رہو گے ن کلہ تمام ولف سے میٹنگ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر کوئی بھی اس ریس میں ہارا تو گروپ سے باہر ہو جائے گا بگیرہ تم لوگوں کے پیچھے ہوگا بگیرہ جسے پکڑے گا وہ ریس سے باہر ہو جائے گا ریس اب شروع ہو جاتی ہے اور بگیرہ ان سب بچوں کے پیچھے ہوتا ہے بگیرہ موگلی کے پیچھے ہوتا ہے موگلی بگیرہ سے بچتے ہوئے درخت پر چڑ جاتا ہے موگلی باقی ولف سے آگے نکل جاتا ہے وہ ریس جیتنے والا ہی ہوت کہ بگیرہ اسے پکڑ لیتا ہے پاکی ولف آگے نکل جاتے ہیں بالو بگیرہ کو کہتا ہے کہ وہ موگلی کو چھوڑ دے موگلی بالو سے کہتا ہے بگیرہ نے صرف اس کا ہی پیچھا کیا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے موگلی کو لگتا ہے کہ بگیرہ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے اس کے بعد موگلی بہت دکھی ہوتا ہے وہ وہاں سے باغ جاتا ہے موگلی باغتے ہوئے بندروں کے لاکے میں چلا جاتا ہے تب ہی اسے ایک بندر موگلی کو اوپر کھینچ لیتا ہے وہاں پر بوت یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے دوسری طرف بالو بگیرہ سے موگلی کو پکڑنے پر غصہ ہوتا ہے بگیرہ کہتا ہے موگلی کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ گاؤں چلا جائے اس طرح دونوں میں فائٹ ہو جاتی ہے وہاں پر بوت آ جاتا ہے وہ بتاتا ہے موگلی کو بندروں نے پکڑ لیا ہے اس کے بعد وہ دونوں موگلی کو پچانے جاتے ہیں بندر موگلی کو ایک پتھر سے ٹکڑا کر بے ہوش کر دیتے ہیں اور اسے اپنے ٹھکانے پر لے جاتے ہیں دوسری طرف تباکی نے بھی موگلی کو دیکھا ہوتا ہے کہ اسے بندروں نے پکڑ لیا ہے وہ شیر خان کو لے کر بندروں کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے ایک بندر سب کو موگلی سے دور کر دیتا ہے وہ کسی کو بھی موگلی کے قریب نہیں آنے دیتا لیکن شیر خان زیادہ پاورفل ہوتا ہے اس لئے وہ بندر کو دکھا دے دیتا ہے اور موگلی کے بادو کو اپنے پنجے سے زخمی کر دیتا ہے وہ موگلی کو کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ بالو آ جاتا ہے ایک بندر جلدی سے بالو پر اٹیک کرنے لگتا ہے اسی ٹائم وہاں پر بگیرہ بھی آ جاتا ہے بندر بالو اور بگیرہ پر اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ سب ہی بندر شیر خان کے لئے کام کرتے تھے اس لئے وہ ان دونوں کو مارتے ہیں بندر تداد میں زیادہ ہوتے ہیں اس لئے بالو اور بگیرہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے پھر وہاں موگلی کو بچانے کا آتی ہے وہ شیر خان کو وہاں سے بگا دیتی ہے اور موگلی کی جان بچا لیتی ہے کے بعد موگلی بالو اور بگیرہ کے پاس لیٹا ہوتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کان نے شیر خان اور بندروں سے مجھے کیوں بچایا کہ بچانے کا کیا مقصد تھا لیکن بالو اور بگیرہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا پھر وہاں پر بالو آ جاتا ہے وہ موگلی سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن موگلی پریشان ہوتا ہے اس لئے وہ بوت کو ڈانتا ہے اور اسے وہاں سے باگ جاننے کو کہتا ہے بوت آگے سے کہتا ہے تم ہی تو میرے دوست ہو میرا کوئی اور فرنڈ بھی تو نہیں ہے اس کے بعد بوت وہاں سے چلا جاتا ہے موگلی کان سے اسے بچانے کی وجہ پوچھتا ہے کان اسے بتاتی ہے کہ جنگل میں ایک ایسا ٹائم آئے گا سب جانور اس کی بات سنیں گے دوسری طرف اکیلہ کار کرتے ہوئے چونگ جاتا ہے طبیقہ شیر خان کو وولف کی جگہ پر دیکھتے ہوئے موگلی کو بتاتی ہے اس کی قسمت بدلنے والی ہے شیر خان اکیلہ سے کہتا ہے کہ وہ شکار کرتے ہوئے نکام ہوا جنگل کے رول کے مطابق آج وہ دوسرے وولف سے فائٹ کرے گا اور فائٹ کے بیچ جو اکیلہ سے جیت چاہے گا وہی نیا لیڈر ہوگا اس کے بعد سب ہی جانور آپس میں فائٹ کرتے ہیں وہاں پر موگلی آ کر ان سب کو چپ کروا دیتا ہے لیکن بالو موگلی کو روکتا ہے اور کہتا ہے یہ ان کا رول ہے وہ لوگ اسے بدل نہیں سکتے شیر خان اسی ٹائم موگلی کو پکڑنے لگتا ہے موگلی وہاں سے بھاگ کر گاؤں کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے وہاں سے آگ لے کر جنگل میں آ جاتا ہے تب جانور آگ سے ڈر جاتے ہیں موگلی شیر خان کو ڈرانے کے لیے آگ لے کر آیا تھا وہ سب کہتے ہیں تم انسان ہو اور انسانوں کے ہتھیاروں کو ضرور یوز کرو گے کلہ اسے کہتا ہے تم ہمیں چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ موگلی وہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا لیکن پھر بھی اسے وہاں سے جانا ہی پڑتا ہے گاؤں میں آ کر وہ لوگوں کو بھی آگ سے ڈراتا ہے ان لوگوں میں سے ایک شکاری موگلی کے سر پر کچھ مارتا ہے جس سے موگلی بھی ہوش ہو جاتا ہے وہ لوگ موگلی کو ایک کیج میں بند کر دیتے ہیں نیکس ڈی موگلی کو ہوش آتا ہے وہ خود کو ایک کیج میں بند پاتا ہے وہ کیج کے اندر سے گاؤں کے لوگوں کو دیکھتا ہے جو کام کر رہے ہوتے ہیں پھر ہنڈر جون موگلی کو کھانا دیتا ہے موگلی وولف کی طرح چلتا ہوا آتا ہے کھانے کو چکنے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کھاتا کیونکہ اس سے پہلے تو جس نے کبھی انسانی کھانا کھایا ہی نہیں تھا اسے کھانا پسند نہیں آتا وہ کھانا پھینک دیتا ہے رات کو بگیرہ موگلی سے ملنے آتا ہے موگلی بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے جانتا تھا کہ تم مجھے بجانے ضرور آوگے بگیرہ اسے کہتا ہے اب یہی تمہارا گھر ہے اس کے بعد بگیرہ اسے اپنی سٹوری سناتا ہے کہ وہ بھی انسانوں کے درمیان پہلے رہ چکا ہے وہ ایک راجہ کا پریزنر تھا پہلے میں لوگوں کو مارتا تھا اس لئے مجھے ایک کیج میں رکھا گیا تھا جب میں نے لوگوں کا اعتماد جیت لیا تو انہوں نے مجھے ازاد کر دیا وہ موگلی کو بھی لوگوں کا اعتماد جیتنے کا کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے موگلی بہت روتا ہے اور کہتا ہے تم مجھے ایسے اکیلہ چھوٹ کر مت جاؤ نیکس دے موگلی دیکھتا ہے کہ اس کا کیج کھلا ہوتا ہے موگلی کیج سے باہر آتا ہے جون اپنے شکار کیے ہوئے جانور کے پاس ہوتا ہے موگلی جانوروں کی طرح جانوروں کی طرح شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے لیکن جون اسے ایک ڈیگر پکڑاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے اس شکار کو کیسے کاٹ کر کھاتے ہیں اور موگلی کو بتاتا ہے تمہارے بازو پر جو نشان ہے وہی نشان میرے پیٹ پر ہے ہم دونوں کا دشمن ایک ہی ہے اگلے دن ایک لڑکی موگلی کو نہلاتی ہے اور اسے انسانوں کی طرح ریڈی کرتی ہے موگلی جلد ہی انسانوں سے اٹیچ ہو جاتا ہے وہ بچوں کے ساتھ انجوائے کرتا ہے جون اسے شکاریوں کی طرح انٹر ڈیگر پھینگنا سکھاتا ہے وہ ڈیگر پھینگنا سیکھ جاتا ہے تو جون بہت خوش ہوتا ہے اور اسے ایک ڈیگر گفٹ کرتا ہے پھر موگلی جون کے گلے لگ جاتا ہے جون سو رہا ہوتا ہے وہ جون کو مارنا چاہتا تھا لیکن اس کے زخم کا نشان دیکھ کر اسے کچھ یاد آتا ہے وہ جون کے میوزم سے ہاتھی کا دانت لے کر جنگل میں چلا جاتا ہے موگلی ہاتھی کو اس کا دانت دے دیتا ہے اور کہتا ہے وہ اس ہنٹر کو لا سکتا ہے جس نے اس کا دانت توڑا تھا لیکن بدلے میں اسے شیر خان کو مارنے میں ہیلپ کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ ہاتھی شیر خان تک پہنچتے شیر خان موگلی تک پہنچ چکا تھا جون موگلی کی ہلپ کرتا ہے اور شیر خان پر فائر کرتا ہے گولی کی آواز سن کر سارے جانور موگلی کی ہلپ کے لیے آ جاتے ہیں اب شیر خان موگلی کے پیچھے بھاگتا ہے اور وہ ایک درخت پر چڑ جاتا ہے شیر خان بھی اس کے پیچھے جاتا ہے موگلی درخت سے چلانگ لکاتا ہے اور شیر خان سے ڈاگگر نکالتا ہے اس پر اٹیک کرتا ہے دوسری طرف سے جون شیر خان پر فائر کرتا ہے لیکن موگلی فائر سے زخمی ہو جاتا ہے شیر خان مکہ پا کر موگلی کی طرف بڑھتا ہے اسی دوران اکیلہ شیر خان پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے اکیلہ کو گولی لگ جاتی ہے دوسری طرف ہاتھی جون پر اٹیک کر دیتے ہیں بالو اور بگیرہ موگلی کے پاس آ جاتے ہیں شیر خان زخمی ہونے کی وجہ سے جنگل میں ایک طرف چلا جاتا ہے اکیلہ مرتے ہوئے موگلی کو گروپ کا لیڈر بننے کو کہتا ہے اور مر جاتا ہے اس کے بعد موگلی ڈیگر اٹھاتا ہے کابی وہاں آ جاتی ہے موگلی شیر خان کی طرف بڑھتا ہے اور شیر خان موگلی پر اٹیک کرنے لگتا ہے موگلی جلدی سے ڈیگر شیر خان کے سر پر مارتا ہے اور شیر خان مر جاتا ہے اس طرح گاؤں اور جنگل دونوں کے شکاری مر جاتے ہیں اس کے بعد موگلی جنگل کا راجہ بن جاتا ہے جو نہ ولف ہوتا ہے اور نہ ہی انسان اور سٹوری کے انڈ ہو جاتا ہے